ڈی ڈی نیوز پی ایم موڈی نے مہلاؤں اور بچوں کے خلاف اپراد کو بتایا گمبیر چنتہ کا وشہ ہے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے بنے کٹھور کانونوں کو اور ادھیک سکریہ کرنے پر دیا زور کہا جلدی ملے انصاف تو پڑھے گا آدھی آبادی کا بھروسہ پردان منتری نریندر موڈی نے زلہ نیائے پالی کا کیا اور گھاٹن جاری کیے ڈاک ٹکٹ اور سکھہ مکہ نیائے دھیش نے زلہ نیائے پالی کا کو بتایا دیش کی نیائے بیوستہ کی ریڈ دیش کو ملی تین اور نئی وندے بھارت ٹرینوں کی سوکات پردان منتری موڈی نے میرٹ لکناؤں مدرہ بینگلورو اور چننہی ناغر کویل مالکوں پر وندے بھارت سیوکا کیا شبھارم کہا وندے بھارت آدھونک ہوتی بھارتی ریلوے کا نیا چہرہ کولکتہ ریپ مرڈر ماملے میں بھاری جنہ کروش کے بیچ پشم بنگال کے راجپال کی دلی میں اہم ملاقات ہیں دوردرشن سے وشیش باتچیت میں راجے کی کانون ویوستہ کی ستھی کو بتایا چنتا جنک کہا کسی بھی حال میں راجے کی جنتہ کو ملے گا انصاف حریانہ میں بدلی ویدان سبہ چناؤں کی تاریخ ایک کی جگہ اب پانچ اکٹوبر کو ڈالے جائیں گے ووٹ مدگرنہ کی تاریخ میں بھی بدلہ جمہ کشمیر میں حریانہ دونوں جگہوں پر اب آٹھ اکٹوبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی ارثویوستہ پریابرن اور روزگار کے لیے جائے پردیوگی کی پر آدھاریت نیتی بائیو ایتری کی شروعات نیٹ زیرو کارون ارثویوستہ اور لائف سٹائل فور انوائرمنٹ جیسی پہلوں کو اور ملے گی مضبوطی پیریس پیرالیمپک میں بھارتی نشانے بازوں کا شاندار پردرشن جاری روپینا فرانسز نے محلہ دس میٹر ائر پسٹل ایس ایس ون میں جیتا کانسے پدک پیریس میں بھارتی نشانے بازوں کا چودھا پدک اور آئیے اب خبروں کی شروعات کرتے ہیں پردان منطری نریدر موڈی نے دلی میں آئی جیتا ایٹی ورلڈ لیڈرز فورم کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارت سفلتا کی انوکی کہانی لکھ رہا ہے پچھلے دس سالوں میں ویشویک ارثویوستہ 35% بڑھی جبکہ ان سالوں میں بھارت کی ارثویوستہ 90% بڑھی یہ ایک ستت وکاس ہے جسے بھارت نے حاصل کیا ہے بھارت آج ایک الگ ہی سکسے سٹوری لکھ رہا ہے بھارت میں ہم نے ریفارمز کا اثر اپنی اکانامی کی پرفورمس میں دیکھا ہے یہاں تک کی بھارت نے کئی بار پریڈکشن سے بھی اور اپنے پیر سے بھی بیٹر پرفورم کیا ہے جیسے پچھلے دس سالوں میں گلوبل اکانامی 35% بڑھی ہے لیکن انہی دس سالوں میں ہماری اکانامی قریب قریب 90% بڑھی ہے یہ وہ سسٹین گروہ ہے جو ہم نے حاصل کی ہے یہ وہ سسٹین گروہ ہے جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں اور یہ وہ سسٹین گروہ ہے جو آگے بھی جاری رہے گا اور وہیں کاریگرم کو سمودھت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ بیتے دس ورشوں میں ہم بھارتیوں کی جیون میں بہت بڑا بدلاو لانے میں سفل رہے ہیں ہماری سرکار نے کروڑوں ناغریکوں کی جیون کو چھوا ہے دیشواسیوں کو سوشاشن دینا ہمارا سنکلپ ہے سدھار پردرشن پریورتان ہمارا منتر رہا ہے پیتے ورشوں میں بھارتیوں کی جیون میں ہم بڑا بدلاو لانے میں سفل ہوئے ہیں ہماری سرکار نے بھارت کے کروڑوں کروڑ ناغریکوں کی جیون کو چھوا ہے دیش کے ناغریکوں کو good governance دینا یہ ہمارا سنکلپ ہے ریفارم پرفارم ٹرانس فارم یہ ہمارا منتر رہا ہے اور دیش کے لوگ بھی ہمارے اس سیوہ بھاو کو دیکھ رہے ہیں دیش کے لوگ بیتے دس ورشوں میں دیش کی اپلپدھیوں کو دیکھ رہے ہیں اس لیے آج بھارت کے لوگ ایک نئے بشواس سے بھی بھرے ہوئے ہیں بشواس خود پر بشواس دیش کی پرگتی پر بشواس نیتیوں پر بشواس نینوں پر اور بشواس نیت پر بھی ہے اور وہیں کاریکرم کو سمبودت کرتے ہوئے پردان منتری نے کہا کہ پچھلے ایک دشک میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے باہر آئے ہیں اور یہ لوگ صرف گریبی سے باہر نہیں آئے ہیں انہوں نے نو مدھیم ورگ کا نرمال بھی کیا ہے اور یہ گتی اور پیمانہ ایتیہاسک ہے ایک دشک میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے باہر آئے ہیں اور یہ لوگ صرف گریبی سے باہر آئے ہیں اتنا ہی نہیں ہیں انہوں نے ایک نیو میڈل کلاس کا نرمال کیا ہے یہ سپیڈ اور سکیل ہسٹوریک ہے گریبوں کو ایم پاور کرنے کا راستہ چنا ہم نے ان کے راستے سے بازائیں ہٹائی اور ہم کندے سے کندھا ملا کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور دیکھئے کتنا کچھ بدل گیا جن لوگوں کے پاس دسکوں تک بینک ایکاؤنٹ نہیں تھے وہ آج اپنے ایکاؤنٹ سے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کر رہے ہیں جن کے لیے بینکوں کے دروازے بند تھے انہیں آج بینہ گارنٹی بینک لونز مل رہے ہیں وہ آج انٹرپرنر بن رہے ہیں اور وہیں دلی میں آئی جیت ایٹی ورلڈ لیڈرز فورم میں ویدیش منتری ڈاکٹر ایجے شنکر نے کہا کہ وشو میں چین کی سمسیا ایک آم سمسیا ہے ہم دنیا کے اکھلے دیش نہیں ہیں جو چین کے بارے میں بحث کر رہا ہیں آج یوروپ میں بھی چین ایک بڑی بحث کا وشے بنا ہوا ہے بن بھر ڈاکٹر ایجاب اور وہیں موقع پر ویدیش منتری ڈاکٹر ایجا شنکر نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ سمبند بہت جتل ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یوچنا بنانی ہوگی لے جاتی ہیں ڈاکٹر مجبینوں کی کنگڈی زیادہ زیادہ، میگے پڑوسیوں کے بارے ہیں ہمارے زیادہ زیادہ گینڈی زیادہ کے بارے ہیں زیادہ سکتے ہیں اور مج��سکتے ہیں اور وقت یہاں پر ایک چھوڑے سا بریک کا ہو گیا ہے جلد حاضر ہوتے ہیں سید اچھی رکھتا ہے اور بیات بھی بڑھاتا ہے تپیلا ایس کا نمبر وان پشوہار بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے اس سمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ غیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو چادی کا کچھن مہکے جہاں گولڈی کچھن کنگ مسالے ہو وہاں گولڈی لائے ہیں فریش لوگ ٹیکنالوجی جو رکھے مزاروں کو ہر سمجھ فریش بریک کے بعد ایک بار پھر سے اب سبھی کا سواگت ہے پردان منطرین نریندر مودی نے ڈبلی کے بھارت منڈپم میں زلہ نیائے پالیکہ کے راستی سمجھلن کا شبھارم کیا اس دو دیوسیے سمجھلن میں دیش بھر کے نیائے کا دکاری شامل ہوئے پردان منطرین نے اپنے سمبودھن میں محلاؤں کے خلاف اتی اچاروں کے معاملے میں جلد نیائے دینے کی ضرورت پر بل دیا ڈبلی کے بھارت منڈپم میں راشتری سمجھلن کے لیے جھٹے دیش بھر کے زلہ نیائے ادھکاریوں کے بیچ پہنچے پردان منطری نریندر مودی سمجھلن کا شبھارم کرنے کے ساتھ ساتھ پی ایم نے سمارک داکٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا بھارتی سپریم کورٹ کی استھاپنا کے پچھتر ورش پورے ہونے کے اپلکش میں انہیں جاری کیا گیا پی ایم نے اپنے سمبودھن میں ظلہ نیائے پالکہ کو نیائے کی پرثم سیڑھی بتایا پی ایم نے اپنے سمبودھن میں محلاؤں کے خلاف اتی اچاروں کے معاملوں میں جلد نیائے دینے کی ضرورت پر بل دیا آج محلاؤں کے خلاف اتی اچار بچوں کی سرکشا سماج کے ایک گمبیر چنتہ ہے دیش میں محلاؤں کی سرکشا کے لیے کئی کٹھور کانون بنے ہیں 2019 میں سرکار نے فاسٹ ٹیک سپیشل کورٹ کی استھاپنا کی یوجرہ بنائی تھی اس کے تحت اہم گواہوں کے لیے ڈیپوزیشن سینٹرز کا پراؤدھان ہے اس میں بھی ڈسٹرک مانیٹرنگ کمیٹیز کی بھوی کا مہتوفہ ہو سکتی ہے اس کمیٹی میں ڈسٹرک جج ڈی ایم اور ایس پی بھی شامل ہوتے ہیں کریمینل جسٹس سسٹیم کے بھیبین پہلوں کے بیچ سمنوے بنانے میں ان کی بھمی کا اہم ہوتی ہے ہمیں ان کمیٹیوں کو اور ادھیک سکریہ کرنے کی ضرورت ہے محلہ اتیачار سے جڑے ماملوں میں جتنی تیجی سے فیصلے آئیں گے آدھی آبادی کو سرکشہ کا اتنا ہی بڑا بھروسہ ملے گا پی ایم نے کہا کہ بھارتیہ نیائے پالکہ نے لوگ تنتر سنرکشک کے طور پر اپنی بھومی کا ذمہ داری سے نبھائی ہے پی ایم نے بیتے ایک دشک میں نیائے پالکہ کے آدھونکی کرن کے پریاسوں کا اور لیک کیا پی ایم نے کہا کہ زلان یائے پالکہ کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے نیرنتر قدم اٹھائے جا رہے ہیں پچھلے دس ورسوں میں دیش نے جوڈیشن انفرسکٹر کے وکاس کے لیے لگ بک آٹھ ہزار کروڑ روپیے خرچ کیے ہیں آپ کو ایک اور قطع جان کر خوشی ہوگی پچھلے پتیس سال میں جتنی راسی جوڈیشن انفرسکٹر پر خرچ کی گئی اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ پچھلے دس ورسوں میں ہی ہوا ہے انہی دس ورسوں میں دستیگ جوڈیشن کے لیے ساڑھے سات ہزار سے زیادہ کارٹ ہال اور گیارہ ہزار ریسیڈنسل یونیورس تیار کی گئی ہے پی ایم نے نئے آپرادی قانونوں کا بھی ذکر کیا پی ایم نے سپریم کورٹ کے مارک درشن میں اس کو لے کر زیلا نیای پالکہ کو تیزی سے پرشکشت کرنے پر بھی زور دیا اس افسر پر دیش کے پردھان نیای دھیج جسٹس ڈی وائی چندرچون نے زیلا نیای پالکہ کو نیایک ویوستہ کی ریڈ بتایا سواغت سمبودھن میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس سنجیو کھنہ نے نیای پالکہ کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی کے وزن کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پی ایم نیای پالکہ کے لیے نرنتر سممان ظاہر کرتے رہے ہیں جسٹس جسٹس جو اس کا نگل یز لیر کردھان لگ بھگ 800 نیائے ادھکاریوں کے دو دیوسیے سممیلن میں اہم مددوں پر منتھن ہو رہا ہے ان میں زلہ نیائے پالکہ سے سمبندیت مددے جیسے بنیادی ڈھانچہ اور مانف سنسادھن سبھی کے لیے سماویشی نیائے آلے نیائے سرکشہ اور نیائے کلیان کیس پرمندھن اور نیائے پرشکشن شامل ہیں وکاس سارتھی کے ساتھ دیورل پور ڈی ڈی نیوز اور وہیں دیش کی وکاس سیاترہ میں ایک اور ادھیائے جڑ رہا ہے آدھن اکتہ رفتار اور وندے بھارت ٹرینوں کے وستار میں مدرہ بینگلورو چننائی ناغر کوویل اور میرٹ لکناؤں کے بیچ وندے بھارت ٹرینوں کی سیوا شروع ہوئی ٹیمپل سٹی مدرہ اب آئی ٹی سٹی بینگلورو سے وندے بھارت کے دوارہ سیدھے جڑ گیا ہے پرنان منتری موڈی اس موقع پر انہوں نے کہا تاکی وکست بھارت کے لکشے کو پورا کرنے کے لیے دکشڑ کے راجیوں کا تیز وکاس بہت ضروری ہے تیز اور سویدہ جنک ریل سفر سنشت کرنے کی دشاں میں شنیوار کا دن بڑی سوغات ساتھ لائیا پردان منتری نریندر موڈی نے تین نئی وندے بھارت ٹرینوں کو ورچوال مادھیم سے ہری جھنڈی دکھائی اتر پردیش کرناٹک اور تمیلناڈو میں بہتر ریل کنیکٹیوٹی کے لیے یہ بڑا قدم ہے پی ایم نے میرٹ لکھنو مدورے بینگلورو اور چین نئی ناغرکویل مارگوں پر ان سیواؤں کا شبارم کیا میرٹ لکھنو وندے بھارت ٹرین سیوہ پششیمی اتر پردیش کے لوگوں کے لیے تیور گتی سے آرامدے سفر کا اپھار ساتھ لائی ہے اس سے پششیمی یوپی اور پردیش کی راجدھانی اب اور قریب آ گئے ہیں کرناٹک اور تمیلناڈو میں نئی وندے بھارت ٹرینوں کو پی ایم نے دکشن بھارت کے وکاس کے لیے اپنی سرکار کی پرتبتہ کا ادھاران بتایا پی ایم نے کہا کہ پورے دکشن بھارت میں وندے بھارت سیواؤں سے پریتن اور وکاس کے نیو سرپیدا ہو رہے ہیں اس سال کے بجیٹ میں ہم نے تمیلناڈو کو چھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا ریلوے بجیٹ دیا ہے یہ بجیٹ 2014 کی ترنا میں سیون ٹائم سات گناہ سے ادھک ہے تمیلناڈو میں چھے وندے بھارت ٹرینز پہلے سے ہی چل رہی ہے ان دو ٹرینز کے ساتھ یہ سنکھیا اب ایٹ ہو جائے گی اسی طرح کرنا ٹکا کے لیے بھی اس بار سات ہزار کروڑ سے زیادہ کا بجیٹ آونٹیت ہوا ہے یہ بجیٹ بھی 2014 کی ترنا میں نائن ٹائم ناؤ گناہ دکھا ہے پی ایم نے وندے بھارت ٹرینوں کو آدھونی خوتی بھارتیے ریلوے کا نیا چہرہ بتایا پی ایم نے بھارتیے ریل کو سبھی کے لیے سکھا دیاترہ کی گارنٹی بنانے کی پرتبطہ جتائی پی ایم نے بیتے ایک دشک میں ریلوے کے وکاس اور وستار کی تصویر بھی سامنے رکھی ان ٹرینوں سے یاترہ کر چکے ہیں مطلب ہے وہاں کاروباریوں دکانداروں کے آئے میں بڑھوٹری ہو رہی ہیں ہمارے یہاں روجگار کے نئے اوثر بھی تیار ہو رہے ہیں ریل منتری اشونی ویشڑوں نے اپنے سمبودھن میں ریلوے کے وکاس کے لیے پچھلے ایک دشک میں ہوئے کاریوں کا ذکر کیا انہوں نے اس کے لیے موڈی سرکار دوارہ کیے گئے پریاسوں کو ابھوتپور بتایا دیش بھر میں ایک ہزار تین سو چھبوش سٹیشن کا پندر نرمان کا کام چل رہا ہے جو کی وشو میں سب سے بڑا سٹیشن ری دیولپمنٹ پروجیکٹ ہے کبچ جیسی آدھونک تکنالوجی دیش پہ ڈیولپ کی گئی ابھی آلی جولائی میں یہ کمپلیٹ ہوا اس کا ڈیولپمنٹ اور اب مشن موڈ میں دیش بھر میں اسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا مانے پردان منتری جی نے لال کیلے سے آوان کیا ہے کہ ہم سب تین گناہ محنت کریں مانے پردان منتری جی ریل پریوار کے بارہ لاکھ سدسیا آپ کو وشواس دلاتے ہیں کہ ہم سبھی دیش کی اپیکشاؤں پر کھرے اُترنے کے لیے جی جان لگا دیں گے چھاتروں ویعپاریوں اور پریٹکوں کے ساتھ ساتھ آم یاتریوں کے لیے وندی بھارت سیوائیں بہت لابدائک سید ہوئی ہیں چوبیس راجیوں اور کیندرشاسد پردیشوں میں سنچالی تین سیواؤں میں دو سو اسی سے ادھک زیلے کور ہو رہے ہیں وندی بھارت کی اس رفتار میں تیزی سے آگے بڑھنے کی دیش کی آشاہ کانکشہ بھی دکھائی دیتی ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور وقت یہاں پر ایک اور چھوٹی سے بریک کا آئے جلد حاضر ہوتے ہیں کانکشہ بھی گارنٹی ہر چیز میں زیادوری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا اچھی فصل اسی لیے لے آئیے آئی آئیل کے پریکٹر برینڈ کاشنبار جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سرکشہ کی گارنٹی کب تک لبی لائنوں میں امر بیتائیے گا ڈیجیٹل پیمنٹ اپنائیے ڈیٹکی میں حلپ آئیے ڈیجیٹل پیمنٹ بہت آسان ہے لیکن چھکی میں پیمنٹ چکے بڑڑڑڑ ڈیجیٹل پیمنٹ اپنائیے کبھی بھی کہیں بھی اور سرکشت ہم نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کرنا زکا دیا آپ نے آر بی آئی کہتا ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ اور اکو بھی سکھاؤ بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے ڈیلنٹ سمجھتا ہے اب ڈیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ری بار ارمان کا ریال ہیرو شادی کا کچن میں کے جہاں گولڈی کچن کنگ مسالے ہو وہاں گولڈی لائے ہیں فریش لک ٹکنالوجی جو رکھے مسالوں کو ہر سمجھ فریش بریک کے بعد ایک بہت پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے پشم بنگال میں کانون ویوستہ کے حالات پچھلی کافی دنوں سے خراب ہے پشم بنگال کے راجعپال نے دلی میں گرہ منتری اور کانون منتری سے ملاقات کر راجع کے حالاتوں پر چرشہ کی اور ہمارے سمجھتا نیرہ سنگھ میں پشم بنگال کے راجعپال سے خاص بات چیت کی دیکھئے پشم بنگال میں کانون ویوستہ کیسی ہے یہ استطیق کسی سے چھپی نہیں ہے لوگ لگاتار نیائے کے لیے پردوشن کر رہے ہیں پشم بنگال کے گورنر دلی پہنچتے ہیں دلی میں گرہ منتری سے انہوں نے ملاقات کری ہے کانون منتری سے انہوں نے ملاقات کری ہے اور پشم بنگال کے حالاتوں کے بارے میں ان کو بتایا گیا سر پشم بنگال میں کس طرح کی استطیتی ہے لائن آرڈر کس طرح کا ہے کیونکہ لوگ ابھی بھی سڑکوں پر ہیں لوگ پریشن ہے وہ سڑک میں ہے آسائروں کی تاندھ آدمی لوگ سامانی لوگ آم آدمی سڑک میں آتا ہے دوکٹر لوگ ہے نیرسے سے پیرا میڈکل چاہیے آم آدمی ہے ٹیچر سے پیرنسی سماج کے سارے طرف آندھولین ہو رہا ہے انہوں نے پوچھتا ہے پرشاہ سے پوچھتا ہے مکہ مندری سے پوچھتا ہے گورنمنٹ سے پوچھتا ہے راجبال سے پوچھتا ہے ہمیں نیائی چاہیے ہمیں نیائی چاہیے میں نے یہ ڈاکٹر کے پیرنس سے ملا ماں کا آم سو میں نے دیکھا دکھ میں نے سنیا انہوں نے مجھے یہ خط دیا وہ خط خردے رکھتے سے لکھا ہوا خط ہے کیا تھا سر اس خط میں کیا لکھا ہے انہوں نے اس کو کیول یہی چاہیے ہم کو جاننا ہے اس نیائی کو کیا ہوا یہ کس نے کیا کئیسا کیا کیوں کیا اس سوال کی جواب ان کو چاہیے گرہ مندری سے ملاقات کری ہے کانون مندری سے ملاقات کری ہے کیا آپ نے رکھا ہے کیا باتیں آپ کے بیچ میں ہوئی ہیں آپ اگر بتا پائیں ہم نے ڈسکرشن کیا بنگال کے بہرے میں خوب ڈسکرشن کیا 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 ڈسکرشن کیا وہ ابھی کے لئے کونفرینشل رہے گا دوسرا سر ابھی دیکھے ہیں کہ بشم منگال میں لوگ جس طرح سے پرداشن کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو سی ایم ان کو نیائی دے پا رہی ہے اور نہ پولیس ان کو نیائی دے پا رہی ہے اس کو لے کر سب سے زیادہ وہ پرداشن کر رہے ہیں موکھے ماندری سے پرشاہشن سے لوگ ایکسپیٹیشن یہ ہے ہم کو سورکشا دو پروٹیکشن دو یہاں پرشاہشن پروٹیکشن نہیں دا پروٹیکشن موکھے ماندری پروٹیکشن کاتا ہے ساڈک میں مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا رہا ہے پرشاہشنی شیطر میں سامبیتہانی کنتکار پریو کرنا ہے کانون کی پیوستہ ہوئے نا ہے کانون کی پیوستہ اور سامبیتہان یہ سب یہ دونوں وہاں ٹھیک سارے کے نئی ہوتا ہے اس کو باکی آنڈا ریلز کرنا آوشے کے اس لئے میں یہاں آئے ہوں کیا مانتے ہیں کہ ایزے موکھے منتری ممتاب انہر جی بلکل فیل ہوئی ہیں ایڈمنیسٹریشن اور پولیس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں یہ تو رائے جیپال کے ناتے میں پپلک نہیں نئی کر سکوں گا پر ہمکا مالو ہے کلکٹا ہی کورٹ نے کیا کھا کلکٹا ہی کورٹ نے کھا absolute failure of the state machine اور سپریم کورٹ نے کیا کھا آپ کا مالو ہے سپریم کورٹ نے کھا سپریم کورٹ جد in 30 years of his career he has not met with any situation like this آئیسی حالت میں ہے بنگال یہ ہمارا کونسٹوشن بھی کہتا ہے کہ اگر کسی راج میں جو سمبیدھانک سنکٹ ہو جائے وہاں پہ loin order اگر ٹھیک طریقے سے نہیں رہے اور کانون بیوستہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے تو وہاں راشتپتی ساسن لگایا جا سکتا ہے کیا پشم منگال میں ایسی استثیتی ہے سمبیدھان میں الگ الگ اپشنز دیا ہے کونسٹوشن یوز کرنا ہے وہ ایک پوڑیسی ریسیشن لیے اس لئے اس کے بہرے میں میں ابھی کچھ نہیں پاپلک ڈم میں کہوں گا سوال پشم منگال کے لوگوں کی سمسیوں کو لے کے آپ یہاں پر پہنچیں پشم منگال کے لوگوں سے آپ کچھ کہنا چاہیں بنگال کے لوگوں کو ضرور نہیں ملے گا بنگال کے بائرے میں کوبی گرو رویندھان تھگور نے کہا چیتو جدہ پھائے شنلو پچھو جدہ شیر ویرد مائنڈ اس لئے ہم ہاتھ جھوڑ کے ہم کوشش کریں گے چلیے دنیباد تو یہ تھے ہمارے ساتھ پشم منگال کے گورنر جو بتا رہے تھے کہ جن لوگوں نے بھی انیائے کیا ہے ان کے خلاب کاربائی ہوگی لوگوں کو نیائے ملے گا اس کے ساتھ ساتھی پشم منگال میں جس طرح کی حارات ہیں ان کی جانکاری گرہ منتری اور اس کے علاوہ قانون منتری کو پشم منگال کے گورنر مہدر نے دی ہے کیمینامین سنجیب کے ساتھ نیرہ سنگھ ڈی ڈی نیوز ڈلی اور وقت یہاں پر ایک اور چھوڑی سا بریک کا ہے جلدہ حاضر ہوتا ہے جلدہ حاضر ہوتا ہے سے یا پھر ویڈیو کے وائسی سے یہاں تک کہ اکاونٹ بھی گر بیٹے بیٹے کھولا جا سکتا ہے اور بھی یہ کہتا ہے انہی ززونی جانکار بانیے سترک رہی ہے کار سرکشا دی گارنٹی ہر چیز میں زدوری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا اچھی فصل اسی لئے لے آئیے آئی آئیل کے ٹریکٹر برینڈ جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سرکشا کی گارنٹی شادی کا کچن مہکے جہاں گولڈی کچن کنگ مسالے ہو وہاں گولڈی لائے ہیں فریش لاک ٹکنالوجی جو رکھے مسالوں کو ہر سمجھ فریش بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہریانہ ویدانسابہ چناؤ کی تاریخ میں بدلاف کیا گیا ہے جہاں پہلے ایک اکٹوبر کو چناؤ ہونا تھا وہیں اب مددان پانچ اکٹوبر کو ہوگا چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن پاس ستمبر کو جاری ہوگا جمہ کشمیر اور ہریانہ میں مددانہ آٹھ اکٹوبر کو ہوگی حالانکہ جمہ کشمیر میں مددان کی تاریخوں میں کوئی بدلاف نہیں کیا گیا ہے وہیں ہریانہ میں چناؤ آئیوگ نے یہ فیصلہ بشنوئی سمودائی کے مطادکار اور پرمپراؤں دونوں کا سممان کرنے کے لیے لیا ہے نرواجن آئیوگ نے کہا ہے کہ آئیوگ نے گروہ جمبیشور کی یاد میں آسوج اماوسیہ اتصف سمہاروں میں بھاگ لینے کی صدیوں پرانی پردھا کو برقرار رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ چناؤ کی تاریخ میں بدلاف ہوا اور اسی کے ساتھ فلال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت تمسکار مدھوٹ فائنانس انڈیا کا نمبر ون موسٹ ٹرسٹڈ فائنانشل سرویسز بریک تو گولڈ لون کے لیے کال کریں 1-800-313-